اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم بیک کو امرس ان ماتھم ایٹشن ڈیوٹیو ٹینل ریڈیو ہے جیسے کہ آپ لوگ جاندے گے پریویس لیکچر تے اندر ہم لوگ تھا ہم اس کل کو سٹیکس تا 3.9 کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس جو پورشنی ڈیریویٹیوز انڈیفرنچل فارم والا اس کے اندر ہم لوگ کو سنوٹ ٹو تک سالف کر چکے ہیں اگر آپ لوگ اس لیکچر کا لنک دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ملے گا نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں اور یہاں پہ آئی بٹن بک بھی جا گیا آپ کو چیک کر سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں اگر میں آج کے لیکچر کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کوسنوٹ ٹو تک سالف کرنے والا ہوں آپ نے لیکچر کو آکھ تک دیکھنے سیمپل ہونے جا رہے ہیں ایزی ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل کے لیے میں بتاکہ آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لال بٹن کو پریس نہیں کیا پریس کر لیں بلکہ بٹن کو پریس کرنے تک نیکس ٹام جب ہی موڑی لیکن کرتا ہوں آپ کو اس کو مل سکے تو without wasting our time چلی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر بات کرتے ہیں کہ question number 23 میں کہتا ہے y which is equal to sin into 5 into square root x اس نے آپ کو دیو کہتا ہے اس کا differential نکال دی وائی آپ لوگ یہاں پہ فائنڈ کریں تو جیسے کہ ہم previous questions کر چکے ہیں ہم لوگ ایسے ہی کریں گے d y ہمارے پاس کی چیز equal to اب دیکھیں جی sin ہمارے پاس 5 اور سکے root x ہے یہاں پہ تو sin کا derivative ہم جانبے کہ sin کا derivative ہمارے پاس ہوتا جی cause تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آپ لوگ cause اور ساتھ یہ function آ جائے گا 5 into square root x اور پھر again جانب آپ لوگ کو differential لیں گے اس function کا یعنے کے 5 into square root x کا ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کا derivative لیے اور پھر اس function کا again ہمیں differential لے لیا یہ ہمارے پاس آ گیا d y which is equal to cause into 5 into square root x تو ویسے کہ ویسے آ جائے گا اس کے پاس differential لیں گے اس کا 5 تو constant 5 آ جائے گا باہر اب یہ basically x کی پاور میں 1 by 2 ہے تو پاور رو لگے گا 1 by 2 آ جائے گا پیچھے اور x کی پاور منس کریں گے تو یہ بن جائے گا x کی پاور منس 1 by 2 پھر آپ لوگ x کا differential لیں گے تو وہ بنے گا جی آپ کے پاس dx یہ ہمارے پاس اس کا بن جائے گا اب next ہمارے پاس جہاں بھی کیا بن جا رہا ہے d y which is equal to یہ ہے جی آپ کے پاس cause 5 into square root x اب یہاں پہ آپ لوگ اس کو نیچے لے کے جا سکتے ہیں یہ بنے گا جی 5 over 2 اس کو نیچے لے کے آئے گا تو یہ بنے گا جی square root x dx ٹھیک ہے جی اب آپ لوگ اس کو اس کے ساتھ بھی اگر لکھنا چاہتے تو لکھ سکتے ہیں تو یہ بنے گا آپ کے پاس d y which is equal to 5 کو پہلے لکھ لیں پھر لکھ لیں cause 5 into square root x اور denominator میں آپ کے پاس آئے گا جی 2 into square root x اور یہ ہے جی آپ کے پاس dx this is the final answer of question number 23 دیکھیں جی next ہمارے پاس question number 24 بلکل شارٹس ہے ایک دو لائن کا question وہ آپ خود بھی try کر سکتے ہیں question number 25 کی باز کرتے ہیں y which is equal to 4 10 x cube over 3 یہاں پہ اس نے دیا ہو ہے تو اس کا differential لیں گے تو یہ بنے جا رہا ہے آپ کے پاس d y which is equal to 4 تو آپ کے پاس کیونکہ پہلے کا ویسے کا ویسے آ جائے گا 10 derivative ہوتا ہے ہمارے پاس sequence square لیکن یہاں میں sequence square x cube over 3 اور پھر آپ لوگ ہیں وہ differential لیں گے اس function کا x کی پاور 3 ہمارے پاس ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا بنے جا رہا d y which is equal to 4 sequence square x cube over 3 اس کا differential لیں گے x cube کا differential ہمارے پاس ہوتا ہے یہ جو 3 ہے نا پٹے میں اس کو 1 over 3 پہلے لیکھ لیں اس کا derivative لیں گے تو یہ بنے گا 3 x square پھر x کا derivative لیں گے تو وہ ہوتا ہوتا ہے differential of x dx آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہ 3 y 3 کے ساتھ cancel ہوتا تو آپ لوگ cancel بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیا بنے گا d y which is equal to 4 sequence square x cube over 3 4 sequence square x cube over 3 بن جائے گا اور یہ ہے جی آپ کے پاس x square dx x square dx اب آپ لوگ چاہیں اس x square کو یہ بھی آپ سے ٹھیک ہے ایسے لئے کہ آپ لوگ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں 4 x square x cube over 3 dx this is the final answer question number 25 بہت ہی سیمپل بہت ہی easy questions ہیں اگر کہیں سے آپ کو کیوری ہوتی ہے پھر آپ لوگ editor notes کو buy کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ contact کر سکتے ہیں instagram کا link ملے گا نیچے آپ کو description میں ہم لوگ بات کرتے ہیں question number 25 question number 26 next دیکھیں ہمارے پاس question number 26 میں کہتا ہے y which is equal to secant a to x square minus 1 اس نے آپ کو دیا ہو ہے تو obviously ہم لوگ کیا کریں گے ڈیفرینشل لیں 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 گے ہے تو اس کا بننے گا ٹو ایکس اور ایکس کا لیں گے تو وہ ڈی اکس آجے گا آپ کے پاس کو وان کا زیروہ تھا اس کو رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ چیز آپ کے پاس بن جائے گی اس کو جانب آپ لوگ اس طرح بریکٹ میں لکھ لیں ہیں اب یہ دیکھیں جس کو آپ لوگ پہلے لکھ سکتے ہیں یہ بنے گا آپ کے پاس بی بی بچیز کو لڑو ٹو ایکس کو آپ لوگ پہلے لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں تو یہ ہے جی مارے پاس سیکنٹ دیٹھو ایکس کے لئے مینکے پارہ دیکھا جانب ایٹھو ایکس کے لئے مینے مانوینٹ پہ جی آگواہ سبی ایکس دس ایسی فائنل آنسر آف پس نمیتونی سیٹس نیش آٹ گیری ایسی بیری سیمپل نیکس ہم لوگ بات کریں گے پس نمیتونی سیونی نیکس ہم لوگ بات کریں گے پس نمیتونی سیونی میں کہتا ہے تری کو سیکنٹ اندو ون مائنس 2 اندو سکر روٹ ایکس تو ہم لوگ دیفرینشل لیں گے یہ اس کو بائی گی کلی بائی بچیز ایکول تو کو سیکنٹ کافک بسی کلی فارمولا کیا ہوتا ہے ڈیفرینشل اریویٹیو ہوتا ہے مائنس کو سیکنٹ اور کارڈ مائنس کو سیکنٹ اندو ون مائنس 2 اندو سکر روٹ ایکس اور اس کے بعد تجھیک کارڈ اندو ون مائنس 2 سکر روٹ ایکس پھر دیفرینشل لیں گے آپ لوگ اس کا d اندو ون مائنس 2 اندو سکر روٹ ایکس آ جائے گا اس کو اب ہم لوگ کرتے ہیں جو سümپلی فائن لیں تو مائنس کو پہلے لیکھ سکتے ہیں مائنس 3 تو بنے گا جی 1-2 1-2 1-2 1-2 0 تو مائنس 2 1-2 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 سٹار میں لکھ سکتے ہیں یہ بنے گا جی آپ کے پاس 3 اور denominator میں اس کو لکھنا ہے جس کے روٹ ایکس کو اور ساتھ ہے جی آپ کے پاس کو سیکنڈ انٹو 1-2 انٹو سکے روٹ ایکس اس کے پاس جی کاٹ انٹو 1-2 انٹو سکے روٹ ایکس اس کے پاس یہاں پہ دی ایکس this is the final answer of question number 27 next آج کے لیکچر کا ہمارے پاس last question جی کو سمر 28 کی بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں نیقو سمر 28 میں وہ میں کیا کہتے ہیں تو کوڈ 1-1 سکے روٹ ایکس دیکھتے ہیں یہاں پہ 2 کوڈ 1-1 سکے روٹ ایکس ہے گاو ڈیو بات کرتے ہیں آپ دی بات کرتے ہیں تو یہ بنیدہ گا ڈیو بات کرتے ہیں مائنس کو سیکنٹ مائنس کو سیکنٹ مائنس کو فیکنٹ وان اوار سکر اوٹ ایکس آجائے گا پھر ڈیفرینشل لیں گے آپ لوگ اس کو اپنے اوپر لے کے جا سکتے ہیں ایکس کی پاور اوپر جاگے بن جاگی جاسکے ایکس کی پاور مائنس one بائٹ ٹھیک ہے جی اس کو اگر آپ اوپر لے جاتے کس کی پاور مائنس وان وائٹ وہ بن جائے گا ہم اس کا ڈیفیٹی یہاں پہ لے لیتے ہیں یہ بننے جارہاں جیسے دی وائی ویچی مسائے لکھ رہے ہیں مائنس ٹو کو سیکیند وان آور سکرود ایکس تو اس کا پاور رول لگے گا پاور رول اب دیکھیں یہ ہم ڈیری بٹیس کا پاور رولیز کیا رہے ہیں ہم لوگ کوشنٹ رولیز کیا رہے ہیں ہم لوگ ڈیفرنٹ پرڈکٹ رولیز کیا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ ڈیفرنٹ رولز یوز کر رہے ہیں سارے سارے رولز میں اپلوٹ بھی کی ہوئے اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ہی ملے گا نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں وہ رولز لازم دیکھی جا گیا اس کی میں نے پلیلسٹ کرنا ہی ہوئی ہے اس کو سمجھیں گے تو آپ کو ڈیریوٹیو آپ کے لیے کرنا زیادہ ایزی ہو جائے گا تو پاور آجیں گے پیچھے مائنس وان آور ٹو اور ایکس کی پاور میں ایک اور سکتے ہیں مائنس 3 ڈو بن جائیں گا تو یہاں پہ ڈائیٹیو آپ لوگ سکتے ہیں مائنس 3 ڈو اس کی پاور میں بنیں گا ڈی آپ کے پاس 3 ڈو اب نیکس ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوں نہیں جا رہا ہے ایک نیکس دیکھیں جی یہاں پر آپ لوگ دیکھیں یہ بھی تو موجود ہے یہاں پر تو موجود ہے تو دوس اکر سکتے ہیں یہ مائنس ہے یہ مائنس 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 ملکہ پلاس ہو جائیں گے تو یہ آپ کو آج مجید ایزی ہو جائے گا یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں جی ٹو کو سیکنڈ ون آور سکیروٹ ایکس آ جائے گا اب یہ والا ٹو اس ٹو سے کر دیا ہم نے کہا مائنس مائنس ملکہ پلاس ہو گیا مائنس بھی ختم ہو گیا اس کو آپ لوگ بٹے میں لکھ سکتے ہیں ون آور ایکس کی پاور تھری بائی ٹو اس کو نیچے لے گاتا ہوں یہ بنے گا ایکس کی پاور تھری بائی ٹو بن جائے گا اب دیکھیں جی مسجید آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں ڈی وائی اس کو مگر سٹارٹ میں لکھ دیتا ہوں سوری یہاں پہ ڈی ایکس تمہیں نے لکھا ہی نہیں ہے ڈی ایکس کہاں پہ گیا ہے مائنس مائنس بائی ٹو ایکس کی پاور ہاں یہاں پہ ایکسی ڈی ایڈی بیٹی مانا تھا ڈی ایکس ڈیفرینشل آف ایکس وہ پہلے یہاں پہ لکھنا بہت جکا ہوں یہاں پہ بھی ڈی ایکس آئے گا ٹھیک ہے جی اب اس چیز کو آپ لوگ اسٹارٹ میں پہلے لکھ سکتے ہیں ٹو اوور یہ ہے جی ایکس کی پاور تھری بائی ٹو اس کے بعد ہے جی آپ کے پاس کو سیکنٹ انٹو وان اوور سکیر اوٹ ایکس اینڈ پہ جی آپ کے پاس بی ایکس یہ آنسر بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس ایکسپرینشل فارم کو ریڈیکل فارم میں لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں ڈی وائی بچیز ایکول دو ٹو اوور ایکس کیوب سکیر اوٹ آف ایکس کیوب اس کو آپ لوگ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں جو بٹے میں آپ کے پاس جو بھی نمبر ہوتا ہے وہ سکیر اوٹ کی اوپر چلا جاتا ہے یہاں پہ ہے ایٹو ہے تو یہاں پہ ٹو لکھنے نہیں ضرور دنے کیونکہ سکیر اوٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے یہ نائن گلاس کا جو چپٹر نمبر ٹو ہے اس کی ایکسسائز ٹو پائنٹ ون کے اندر یہ وہاں موجود ہیں کیسے ایکسپنینشل فارم کو ریڈیکل فارم میں کرنا ہے کیسے ریڈیکل فارم کو ایکسپنینشل فارم میں کیسے کرنا ہے تو یہ تو سیمپل چیز ہے ایکس کیوب ہاں ہم نے لکھا اور یہ جو نیچے ٹو تھا وہ اس کا سکیر اوٹ بان گیا سکیر اوٹ کی فارم میں آ چکا یہ دراصل بان اوور ٹو ہے نا سکیر اوٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس کو سیکنڈ ون اوور سکیر اوٹ ایکس اوور اینڈ پہ جی آپ کو دی ایکس سیمپل کرنے کی کوشش کی ہے سمجھ جائے گر اچھا لگتا سبسکرائب کے بغیرے مت جائے گرے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اپنے کلاس میں اس کے لازمی شیئر کیجئے ان کو بھی بتایا کریں اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے بھی خیال رکھیں انشاءاللہ نیکس وڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ